ہم جو آج یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں درنا دیرے ہمارے تین مجادی نقاط ہیں نمبر ایک امران خان اور ان کے تمام ساتھیوں کو پھر پور رہا کے آجائے منظور ہے جتنی ناجائز مقدمات بنائے گئے وہ مقدمات ختم کی جائے منظور ہے نمبر دو جو ہمارا منڈیٹ چینہ کیا ہے وہ منڈیٹ واپس کیا جائے منظور ہے تیسے بار ملک کو انہوں نے انار کی کی طرح تک کہل دیا ہے اس وقت ملک میں کوئی قانون اور کوئی آئین نہیں ہے سور اور ظلم اور چبر کا قانون ہے ہم ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں منظور ہے یہ تیس باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ جو میں نے کہا ہے کہ قانون اور آئین کی بالرس کے ذکابت نبی ہے کہ جو انہوں نے چپیسویں آئینی ترمیم پاس کیا ہے وہ منظور نہیں ہے نامنظور ہے میں میں مقدمت اس لئے باتیں چاہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک میں جو ہاتھ چلائے ہیں بلوچستان میں جو عام نوامان کا مسئلہ ہے اور بلوچستان میں عملی حکومت گیرٹ ختم ہو چکی ہے ممالک میں جو کی کے دلوچستان میں چھونکتا ہے اگر اجیز سے ڈوچستان میں چھونکتا ہے جو ڈور پاکی ہے یہ چاہتا ہے وہ اہدہ غزیتہ ہے غزیتہ سے مرور خبان دے گھوچھال سرم کو سر schön ہے غزیتہ وہ ہے غزیتہ اٹھو ملک میں چھتے ہیں کاربا چیوں گوراں ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پالیسیاں انہوں نے بنائی ہے جس کی وجہ سے آج جرابت امنی ہے وہ پالیسیاں ختم کی جائے انہوں نے ہمارا افغالیستان کے ساتھ طالبات ختم کی افغالیستان کے ساتھ انہوں نے ہمارا ٹریٹ ختم کیا ہمارا دوسرا گزارہ ہمارے لوگ خاص کے پر مرچ ایریا ہے پھاٹا ہے اس کا سرکر بار افغالیستان کے ساتھ ہے ہمارا سنٹر ایشیا ایک خواب تھا کہ ہم سنٹر ایشیا تک ہم کاروبار کریں گے اور سنٹر ایشیا میں ہمارا بزنس چلے گا کیونکہ ایک تاریخی یہ لگین جہاں بزنس ہوتا تھا کاروبار ہوتا تھا انہوں نے ہمارا وہ دوسرا ختم کر دیا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغالیستان کے ساتھ تو انہوں نے دجارت روک دیا اس کو کون دیا جائے منظور ہے منظور ہے بلکہ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایران اور چینہ کی ساتھ جو اس وقت مہانی تعلقات کے اندر ایک بڑی سرابی آئی ہے چینہ بھی ناراض ایران بھی ناراض ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری خاص کا چینہ ایران اور افغالیستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو ری وزٹ کیا جائے اور وہاں کی کاروبار کی جو تجارت کی نئے مہادی کی جائے ہم کسی کی غرام نہیں ہے کہ باہرچہ میں ڈکٹیشن ملے گا اور ہم اپنی فالنسیہ بنائیں گے ہم نے اپنی ملک کے مقام پر فالنسیہ بنانی ہے ہم ایران کے ساتھ بھی افغالیستان کے ساتھ بھی چینہ کے ساتھ بھی تجارت کی معاملات مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں ایک بات فلیر کرنا چاہتا ہوں ایک بات فلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جدت اور ہی ہمارا جو درنہ ہے یہ جو ہمارا اتجاج ہے یہ قانون اور آئین کے اندر ہیں پرامل ہیں ہم پرامل لوگ ہیں انہوں نے ایران پورا پاکستان بن کیا ہوا ہوں پندی را اور پندی آہ ایران پورا پاکستان بن کیا ہوا ہوں جو ہم نہ کر سکے یہ ناہل و کمران اپنی بیوکوپی اور ناہلی کی وجہ سے انہوں نے وہ کر دکھایا کہ پورا پاکستان راجبان ہے انشانت اللہ تین دن تین دن تین دن اگر اس طرح پلاکٹ رہا تو یہ ملک چلنے کا قابل نہیں ہوگا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے مران خان کو جیل پہ ڈالا کیا ہے کونسا ایسا انہوں نے چرم کیا ہے اس نے صرف ایک بات کی تھی کہ ایپسلوٹلی ناٹ اس نے کیا کہا تھا کہ ایپسلوٹلی ناٹ اس نے کہا کہ ہم ایک آزاد خارجہ پارس ہی چاہتے ہیں ہم اس ملک پہ آزاد خارجہ پارس ہی چاہتے ہیں ہم نے کسی ملک کے ساتھ دشمنی چاہتے ہیں بلکہ عمل کے معاملات پورے دنیا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کسی غلاوی منظور ہم کسی ملک کے غلام نہیں ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں ہم پوری دنیا کے ساتھ عمل کے تعلقات چاہتے ہیں ہم پوری دنیا کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں لیکن ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نے عید کرنا ہے کہ ہماری جدجید ہمارے مطالبات تک جانے رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیچی نیر دیں گے اپنے مطالبات سے انشاءاللہ تعالیٰ اب اس ملک پہ قانون کی اور آئین کی مطالبات سے انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں تو ساری سپیکر صاف کر گئی مسئلہ آگا مخی تنور کی سوائی پہ خوش آمدید کہتا ہوں تو لتا خیرہ لیو آپ سوابیتا 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 مخیزو انشاءاللہ تیاریے تکلاواز براک تیاریے تیاریے سوابیتا کام جی مخامل کلو بنت آواز سا بسیتا یاریے زمران خنگ تایی گستواردی ستاری کئی گہ خونا چوکایی گہ خونا پریشانکئی گہ خونا پلکبتان سے رمولان ریے پورا من بائیے انشاءاللہ انشاءاللہ آو آقا جا سرم مقابلہ کل سرے جری سیستی مقابلے نیشی پولے دا جنون دے آو آغا چیکم دنو گلدی جو دا غلول جنون مقاملہ دا جنون بگٹی انشاءاللہ یو خبر برکو مردو میں کر شاید میں صرف یہ مسجد دینا چاہتا ہوں کہ خان کے ٹائگرز پورا من رہیں گے انشاءاللہ پورا من جدوجہت کریں گے بیچ میں ہمارے ایسے لوگ شاید انہوں نے ڈالے ہو جو گراو جلاو کرے ان کو کرنے نہیں دینا کیونکہ ہمارا مشن ہے آہستہ آہستہ آگے جانا اور عمران خان اور ان سارے لوگ وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان کے رہائی اس ملک و نقصان نہیں پہنچ جانا اپنی تحریک میں لوگوں کو ساتھ لے کے جانا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا پورا من لیں گے جنون رہے گا جزبہ رہے گا انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا اور عمران خان وہ سارے لوگ ضرور باہر نکلیں گے دینا دینا مارب 만ی تکلاواز براک ہے پاکستان تکلاواز پاکستان میرے آہستہ مر ov پاکستان مر وہ سارےано ٹھیک ہے 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 مجھے مجھے مجھے